یہ آپ کا سواگت ہے میں ویبیک بندرہ موڈیویشن سپیکر اور بزنس کوچ آج بات کروں گا عمر شہید بغت سنگھ کی انیس سو ساتھ میں ان کا جنم ہوا لیالپور نام کا گاؤں لاہور میں پڑھتا تھا آج جو کی پاکستان میں ہے ماں ودیا وطیق اور پتا کشن سنگھ بچپن سے ہی جو لاہور میں ایک سکول تھا جو کی بریٹس سرکار کا بریٹس حکومت سے انفلونس سکول تھا اس کو جوائن نے کیا دیانند انگلو ویدک پددتی کے دورا جو سکول جس کو آج کل ڈی اے وی بولتے ہیں نا دیانند انگلو آرے سماجی محول میں پڑھنا انہوں نے چنا شروع سے ہی اتنا پڑھائی میں تیج اتنا تیج کہ بچپن بھر میں انہوں نے لگ بگ پچاس کتابیں سکول ٹائم میں پڑھ ڈالی جو کی اپنے سکول سے الگ کتابیں تھی پولٹیکل ریفارم سوشل ریفارم کسی بھی پرکار کے اکنومک ریجیم پہ جو کتابیں ان کا بڑا انٹرس تھا جو ایک کاکی کی بھاونہ تھی نا بگر سنگھ میں وہ سیکھنا چاہیے ایک کاکی کی بھاونہ سیلیکٹیو لسنر تھے ہر جگہ کھڑے نہیں اٹھتے تھے اٹھتے بیٹھ جیدر آزادی 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 یہ بھاونہ ہی دماغ میں بچپن سے گھل گئی چھوٹے تھے انیس سو انیس میں اپریل تیرہ کو جلیہ والا باگ کانڈ ہوا بچ اتنے چھوٹے سے میں گیارہ بارہ سال کے چالیس کلومیٹر دور پیدل چلے گئے اسی جلیہ والا باگ میں پہنچ گئے وہ آوازیں کانڈ رہی تھیں ان کی دماغ میں جو وہ لاشے تھی وہاں پہ کتنے لوگ چلے گئے کافی لوگ تو وہاں پاس میں پڑا کونہ تھا اسی میں ڈوب گئے اسی میں کود کے چھلانگ مار کے کیونکہ جنرل ڈائر نے جو گولیاں مارنے کا سب کو عادش دے دیا کہتے ہیں کہ آج بھی اس کونے سے پانی نکالو تو اس میں رکت کی بوندے ملتی ہیں آج بھی یہ وہاں سے کھون سے بھری مٹی کو برطن میں ڈال کے لیا ایک بوتل میں اور گھر میں لا کے اتنے سن ہو گئے سوچو چھوٹا سا بچہ ہے کیونکہ اس کے دماغ میں وہ گھس چکا تھا اس کی بہن نے پوچھا کیا ہوا بتا دے کیا ہوا اتنی دیر سے کیوں آیا یہ بولا یہ کھون میرے ان شہیدوں کا دیشواسی ہوگا جس کا میں بدلہ لوں گا انگریزوں کو مار بھگاؤں گا جب اس کے پتا کھیتی کیا کرتے تھے بولے عام کی گھٹلی کیوں وہی پتا سے پوچھتے تھے پتا کہتے تھے بیٹا عام لگیں گے پیڑ لگے گا یہ کہتے تھے ٹھیک ہے جی میں بندوک بودھوں گا تاکہ بندوکوں کا پیڑ لگ جائے اتنے چھوٹا سا بچہ کیا سوچ رہا ہے کہتا ہے کہ مجھے بندوک اس لیے چاہیے تاکہ انگریزوں کو بھگا دوں انمیس سو بیس کے آس پاس گاندی کو دیش سے بہت طاقت بڑا سیوگ مل رہا تھا گاندی اس سمیں ایک پاورفل آواز بن چکے تھے دیش کی جنہوں نے عام جنتہ کی آواز کو اٹھایا اہنسہ آباد وہ کیا کہتے ہیں مجھے لڑنا نہیں ہے لڑے بینہ انگریزوں کو گھروں کو بھگا دوں گا نون کو آپریشن موومنٹ چالو کیا یہ نون کو آپریشن موومنٹ آپ نے اتحاس ہسٹری میں ضرور پڑا ہوگا گاندی بولے شانتی سے کرا دوں گا اس کام کو اور پورا دیش مان گیا اس سمیں بڑے پرباوت تھے شہید آزم بھگت سنگھ ان کے ان بچار سے وہ بھی جوائن کر گئے انہی دنوں چوری چورہ نام کا ایک سان جو گورکپور میں بیہار کے نزدیک آج بھی پڑتا ہے وہاں پہ انیس سو بائیس میں اس سے میں چودہ سال کے رہ ہوں گے بھگت سنگھ انیس سو بائیس میں انہوں نے ایک پولس تھانے کے سامنے جو اور دار پردرشن کاریوں نے شور مچایا وہاں ایک بازار میں انگریزی شراب بک رہی تھی انگریزی کپڑے بک رہے تھے وہاں انہوں نے شور مچایا کہ گورے واپس جاؤ اور یہ کپڑے اور شراب کی بکری بند کرا دو اور جو وہاں کا جمعیدار تھا انگریزوں سے انفلوئنس تھا گوروں سے اس سمیں اس جمعیدار نے گپتیشور سنگھ نام کے تھانے دار کو ریکویسٹ کیا بھئی یہ بند کرا دو میرا دھندہ ختم ہو جائے گا اس کو بند کراؤ اور چوری چورہ میں تبھی پولس والے باہر آگئے انہوں نے ہوائی فائرنگ کری بولا بند کرو ساندولن کو یہ بولے ہم کیا کہہ رہے ہیں ہم تو کچھ نہیں کہہ رہے ہیں ہم تو کہہ رہے ہیں ہم کیول انگریزی سمان نہیں کھری دیں گے شراب نہیں کھری دیں گے کپڑے نہیں کھری دیں گے لیکن گپتیشور سنگھ مانا نہیں اچھا بھیڑ چار ہزار لوگوں کی تھی وہیں گپتیشور سنگھ نے کہیں گولیاں ہوا میں چلائی یہ نہیں مانے انہوں نے دو چار دو گولی مار دی وہیں دو پردرشن کاریوں کی وہیں مرتی ہو گئی بھیڑ اور آگ بابورہ ہو گئی گپتیشور سنگھ نے ہوا میں اور کہیں گولیاں چلائی بولا مار دوں گا پھر سامنے گولیاں چلائی وہاں کے دروگا تھے نا وہ ان کو تو کرنا تھا اور جب گولیاں چلائی انہوں نے تین چار لوگ جیسے ہی اور مرے انتنے میں یہ تیار نہیں تھے دروگا ان کی گولیاں ختم ہو گئی بھیڑ آگئی جب ان کی گولیاں ختم ہوئی تو ان کو مارنا شروع کیا پولس والوں کو اور مارتے مارتے یہ بھگا کے ان کو تھانے میں لے گئے تھانے کو آگ لگا دی کئی سترہ پولس کرمیوں کی اسی تھانے کے اندر موت ہو گئی آگ کی نیچے جل گیا اور وہاں پہ گاندی کو بہت آہت ہوئی بولا میں کہہ رہا ہوں اہ سیوگ اہ ہنسا اور تم نے اتنوں کو مار دیا وہ دن نان کوپریشن مومنٹ گاندی نے واپس لیا اور جیسے یہ مومنٹ واپس لیا یہ لوگ پریشان ہو گئے بھگت سنگھ اور ان کے جتنے پرکار کے اسی وچاردھارہ کے لوگ وہ بولے دون دل بن گئے گرم دل نرم دل نرم دل گاندی کا تھا اور گرم دل بھگت سنگھ جیسے لوگوں کا تھا ان دنوں بولشیوک مومنٹ رشیہ کا تھا اس سے یہ بڑے پرباوت تھے میں نے بتایا نا ویدیشی کتابیں بھی بہت پڑتے تھے بولشیوک مومنٹ یہ بولے کہ لڑنا پڑے گا اب تو بات یہ تھی کہ ہو سکتا ہے اگر گاندی نون کوپریشن مومنٹ واپس نہ لیتے آزادی جلدی مل گئی ہوتی ایکچولی ان دنوں نا بھگت سنگھ تو ناچا کرتے تھے آزادی ملنے والی ہے آزادی کیونکہ نون کوپریشن مومنٹ سکسیسفل تھا پورا دیش کو سیوگ مل رہا گاندی نے واپس لے لیا بولا ابھی آپ تیار نہیں ہو آپ نے گپتشور سنگھ پولس والے کو اور پورے تھانے کو کیوں مار کے ختم کر دیا گاندی نے روک دیا پورا اندولن یہ لوگ اس سمیں آگباب بولے اب لڑنا پڑے گا یہ جو ایچولی یہ نا ہتیاروں کی قرانتی بعد میں آئی بھگت سنگھ کی پہلے وچاروں کی قرانتی تھی ان دنوں کالج جوائن کیا انہوں نے لارا لاشپت رائی کا پنجاب کے اندر جو پاکستان میں پڑھتا ہے وہ کالج جوائن کیا وہاں پہ یہ گتی ویدیا سٹرونگر تھی ان دنوں یہ لگ بھگ تین سو کتابیں اپنے کالج میں ایکسٹرا پڑھ بیٹھے ہیں چونکہ یہ جب کھالی ہوتے تھے کتاب پڑھتے تھے اور اس کے بعد اپنے ایکاکی کی بھاونہ سے سپیڈ آتی ہے دھیان دیجئے کم آن لرننگ کیا ہے ایکاکی کی بھاونہ سے اسی لئے تو شہید بھگت سنگھ نے 23 سال کی عمر تک وہ سب کر دیا جو آج لگ بھگ 90 سال کے بعد بھی ہم ان کو یاد کر رہے ہیں 1924 میں یہ لگ بھگ 17 سال کے تھے ماں نے شادی کی تیاری کر دی ہے اوہ بیٹا شادی کر لے اوہ کھوڑی بڑی سونی ہے اوہ بیٹا شادی کر لے تنہوں روٹی کھوائے گی اوہ شادی کر لے اور تیرا دھیان رکھے گی ماں بولتی رہ گئی اور یہ کیا بولی دلہن میری دلہن نہیں ہوگی آزادی ہی میری دلہن ہوگی رات و رات چٹھی لکھ کے بھاگ گئے ماں روتی تھی اکیلی پڑ گئی کیوں ایسا ہوتا ہے کہ بھگت سنگھ کی جب بات ہو تو ہم چاہتے ہیں پڑوسی کے بچے کے گھر پیدا ہو اپنے گھر پہ سب کچھ چھوڑ کے یہ وہاں پنڈت آزاد کی ٹیم کو جوائن کر لیا اور جا کے کیا بولے اب ایک آکی کی بھاگنا چانتے ہیں شروع میں تو بچپن میں بڑے ایکسائٹمنٹ میرا کرتے تھے کشتی لڑتے تھے اب انہیں کا شوق رکھتے تھے لیکن ایک آکی کی بھاگنا کے چلتے ہیں انیس سو پچیس میں انہوں نے ابھی اٹھارہ سال کے وقت ہے کاکوری کانڈ کی تیاری کر لی کاکوری کانڈ کو انہوں نے سفل بنایا پیسی کی ضرورت تھی انگریلی کھجانے کو لوٹ لیا اور لوٹنے کے بعد اچھا پکڑے گئے اسے پکڑے گئے اشفاق اللہ خان اور رام پرساد بسمل ان دونوں کو فانسی ہوئی دو شہ سواروں کو جب فانسی کی صدا سنائیں یہ لوگ ٹوٹنے کے لیے نہیں بنے تھے یہ توڑنے کے لیے بنے تھے رام پرساد بسمل کی وہ یاد آگئی ان کو بعد سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے دیکھنا ہے زور کتنا باجوے قاتل میں ہے کیا مطلب سرفروشی کٹالوں گا اپنا سر یہ میری تمنا ہے اور تیری بازو میں قاتل دم کتنا ہے میری تمنا جادہ بڑی ہے گلہ کٹانے کی کہ تیری بازو میں طاقت کتنی ہے وہ آکے دیکھتے ہیں یہ اپنے سنا تو ہوگا مطلب پہچانی ہے یہ اس کو بولتے ہیں وچاردارہ سرفروشی کی تمنا اپنا گلہ کٹا لینے کی تمنا وہ جادہ بڑی ہے کہ تیری بازو میں جور میری قتل کرنے کا بازروے قاتل میں ہے دشیرہ گراؤن میں چلے گئے لکھنے میں بہت تیز ہوا کرتے تھے ان دور پترکاؤں میں اخباروں میں یہ لیک لکھا کرتے تھے سوشل ریفارمز کے بارے میں انگریزی حکومتی خلاف کبھی اپنے نام سے کبھی بے نامی لکھ لکھا کرتے تھے اور یہ وہاں جا کے پرچے باٹنے لگے دشیرہ گراؤن میں ہزاروں کی بھیڑ ہوتی ہے اپنی ٹیم تیار کرنی ہے ان کو لوگ جوڑنے ہیں انگریزی حکومتی خلاف پرچے باٹتے پکڑے گئے وہاں بم کھوڑ کے بھاگنے لگے پھر پکڑے گئے اور اس باہر ان سے اچھا کوٹ چانتی تھی کہ اس کو چھوڑنا نہیں ہے پولیس جانتی تھی انگریزی حکومت چھوڑنا نہیں ہے جب بیل کی بات کری ساٹھ ہزار روپے مانگ لی ہے یہ ساٹھ ہزار روپے تھوڑا سا میں چاہتا ہوں آج ویورز کو کی ویجولائز کرو آج کے ساٹھ ہزار روپے نہیں نبی سال پہلے کے ساٹھ ہزار روپے کتنے ہی کتنے کھیت بیچ کے وہ جمانت دے کے ان کو باہر نکالا یہ اگلی تیاریمہ لگ گئے انیس سو اٹھائیس میں جب لگ بگ بیس سال کے تھے لالا لچپت رائے جو کی تھے تو ان کے گروہ کے سمان لیکن وچار دھارہ میں فرق تھا لالا لچپت رائے نرم دل کے تھے یہ گرم دل کے تھے انہوں نے کنونس کر لیا کہ سائیمن کمیشن کے خلاف ہم نعرے بازی کریں گے لاہور میں ایسی نعرے بازی کریں گے کہ سائیمن کمیشن واپس جاؤ واپس جاؤ واپس جاؤ بینہ ہتھیار کے کریں گے یہ لالا لچپت رائے کے کہنے پہ آ تو گئے لیکن وہاں پولس والوں نے ان پہ اتنا لاتھی چارج کیا لالا لچپت رائے کے کوئی چھوٹے آئی اور اس کے بعد ہسپتال میں ان کا علاج کے دوران دھیان تھو گیا وہ بولے تھے کہ میری موت برٹیس سرکار کی تابوت پہ آخلی کیل ثابت ہوگی بھگت سنگھ راجگرو جائے گوپال چندر شیکھر حالانکہ لالا لچپت رائے کو پسند نہیں کرتے تھے بچار دارہ میں لیکن ان کی موت سے آہت بہت ہو چکے تھے یہ بولے پتہ سمانے ہمارے ان کی موت کا بدلہ تو لینا پڑے گا جیمس سکوٹ جس نے یہ مارنے کا عدیش دیا تھا اس کو گولی ماریں گے اب ہم چاروں نے تیاری کر لی وہاں کوتوالی کے سامنے لاہور میں چاروں نے اپنی اپنی جگہ بنا لی اور سکوٹ کے باہر نکلنے کا تھانے سے انتظار کر رہا تھے کہ گولی مار کے بھاگیں گے اس کو گلتی ہو گئی سکوٹ کی جگہ ڈپریس سپریٹینڈنٹ آف پولیس اس سمیں سانڈرز وہ بائک سے نکلا اور راج گروہ نے اس پہ گولی چلا دی ایک گولی ماری اس کو یہاں بھگت سنگھ بھاگ کے آئے تین گولی سر میں اور مار دی انشور کر دیا ختم کر دے پیچھے سے ایک وہیں تھانے دار ہندوستانی تھا وہ بھاگتے ہوئے آیا تھا اس سمیں بولا چندر شیکر آجان نے تجھ کو نہیں مارنا چاہتے تو انڈیا نے باپس چلا جوا لیکن کیونکہ وہ پولیس کے انفلویس میں بیٹے سرکار کے تھا اس کو بھی گولی مار کے یہ بھاگ گئے ڈی اے وی کالیس تھا وہاں پہ اس کی بلڈنگ کے پیچھے تھے کیونکہ وہاں ان کی چلتی تھی چھپتے چھپاتے بھاگ کے نکل گئے اب دھر پکڑ چالو ہو گئی انہوں نے کیا کیا اگلے دن ابھی یہاں رکے نہیں اگلے دن پرچے لے کے لال سیاہی سے لکھ ڈالا پورے لاہور پہ چپکا ڈالا دیواروں پہ کہ ہم نے لالا لاچپت رائی کی موت کا بدلہ سانڈرز کو مار کے اس کی ہتیا کر کے لے لیا ہے یہ تو بیٹے سرکار کی بڑی ہار تھی ان کا دماغ اب ہل گیا اب ان کی بدھی چکر آ گئی کہ بھئی ان کو پکڑنا ہے یہ لاہور سے نکلنے والے ہر نوجوان پہ نظر رکھے ہوئے تھے یہ کیدھر ہے یہ کیدھر ہے اس کو پکڑنا ہے انہوں نے لاہور سے بھاگنے کی یوجنہ بنائی اس سمیں بھگوتی چرن وورا کی پتنی درگا بھابی یہ ان کے پاس گئے راج گروہ اور بھگت سنگھ اور ان کو منع لیا کہ وہ ان کی پتنی کا رول نبھائی تھوڑی دیر کے لیے اور حالکہ سردار تھے سکھتے انہوں نے اپنی داری موچھے کٹی پگڑی ہٹائی بال کٹ لیے اور بڑیا سی ہیٹ انگریزی پوشاک پہنی اور پورا فل لینڈ سوٹ میں ٹائے لگا کے انگریزوں کی طرح اور درگا بھابی کو ساتھ میں اپنی پتنی اور وہاں پہ جا کر کے ریل ویسٹیشن پہ پہنچے اچھا راج گروہ کو انہوں نے نوکر بنایا اس کو سیکنڈ کلاس کی سلیپر ٹکٹ دلائی اور خود فرس کلاس ایسی کی ٹکٹ لی اور وہاں جا کر لگے رہے انگریزی دھوننے میں ان کو پہچان ہی نہیں پایا انہوں نے پورا چہرہ بہرا سب بدل لیا نکل کے بھٹنڈا کے راستے کلکتہ کی ٹرین پکڑ لی اور نکل گئے بریٹس سرکار کی مزدور ویرودی نیتیوں سے یہ بہت دکھی تھے پریشان تھے اس کی خلاف آواز اٹھا رہے تھے بریٹسر سن نہیں رہے تھے فرنچ ریولیوشن کے دوران اور تارہ سو ترانوے میں فرنچ اسیمبلی کے اندر بھی لو انٹینسٹی کا بوم فکا گیا ان دنوں یہ کتابیں پڑھتے ہی تھے دنیا بھر میں دیکھ رہے تھے کہ آزادی کیلئے کیا کیا چل رہا ہے انہوں نے بھی تیاری کری بٹوکیشوردت کو اپنے ساتھ لیا ایک لو انٹینسٹی کا بوم تیار کیا اور کچھ پرچے لکھے وہاں پہ اور اچانک وہاں پہ جا کے اسیمبلی سنٹرل اسیمبلی میں پہنچ گئے خالی جگہ ڈھونڈی اور وہی بوم پھیک دیا لو انٹینسٹی کا بوم تھا کسی کو نقصان نہ پہنچے دھوئے کا گبار ہو گیا پرچے اٹھا کے ہوا میں فکے اور ہر پرچے پہ لکھاتا بہروں کو سنانے کے لیے دھماکہ ضروری ہے کیا بولے بہروں کو سنانے کے لیے دھماکہ ضروری ہے اور ایسا دھماکہ دھوئے کے گبار میں بھاگ کے نکل سکتے تھے چاہتے تو چپ چاپ وہاں سے چلے جاتے لیکن وہاں گائب ہو جاتے کوئی پکڑ نہیں پاتا لیکن جان بوچ کے وہاں چلے جانا انقلاب زندہ باد انقلاب زندہ باد اور جا کے اپنے آپ کو پکڑوا دیا کہ لے لو مجھ کو یہ ایک ایسا لڑکا تھا سب کو جینا پسند ہے اور موت بھی سب کی آنی ہے یہ وہ لڑکا تھا جو اپنی ڈیتھ کو ڈیزائن کر رہا تھا یہ چاہتا تھا کہ آپ مجھے انگریزی حکومت پکڑ لے چونکہ یہ ہو سکتا ہے محول تھنڈا ہونے والا ہے سوچئے ایک اکیس سال کا لڑکا اپنی قربانی کی اپنی ڈیتھ کو ڈیزائن کرنے جا رہا ہے شہید ہونے جا رہا ہے کہتا ہے مجھ کو پکڑو اور میں تو ویسے ہی اینارکسٹ ہوں میں تو ویسے ہی آپ کی حکومت مجھ کو گولی مار دو مجھ کو گولی مار دو اینی ویز اس کو فاسی کی سزا سنائی گئی ان دونوں کو اب ان کا لگ بگ دو سال کا کارا واس تھا پر یہ ایک ایسے کرانتی کاری جو جیل میں بھی آزاد تھے وہاں پہ بھی اپنی کرانتی ناک کو چنے چبوا دی انگریزوں کو ان کے ناک میں دھم کر دیا چونکہ وہاں پہ فوڈ اور فسلیٹی ٹھیک تھی نہیں وہاں پہ جیل میں دس بچ دس کے کمرے میں دس بچ کے عجیوں کو رکھتے تھے برطن ٹھیک نہیں تھے کھانا ٹھیک نہیں تھا روشنی کی صفیدہ نہیں بجلی کوئی تھا نہیں کھڑکی ہوا نہیں کرتی تھی اتنا برا حال انہوں نے اس کے خلاف اندر آندولن چالو کر دیا اچھا انگریز ان سے اب گھبرا گئے تھے بولے ہاری اس کو نہ الگ کر دو سارے انڈیان اس سے انفلونس ہو جاتے ہیں ایک نیا آندولن کر دیا اس آدمی نے یہ چونسٹھ دن کے انجلتی آگ پہ چلے گئے کہتے ہیں آم مرن انچن اب کچھ نہیں کھاؤں گا میں اچھا انگریز شروع میں ان کو اگنور کرتے تھے اب دو دن چار دن پانچ دن چونسٹھ دن تک نہیں کھائے کرانتی کاری یتین درداس اس سے میں شہید ہو گئے چونکہ اتنا کمزور بھگت سنگھ کا وزن روز کم ہوتا جا رہا تھا انگریز گھبرا رہے تھے لیکن یہ اصل میں کیا ہے نا ان کو اچھا اس کے بعد بھی ہستے تھے ڈر لگتا نہیں ان کو ان کے چہرے پہ ہمیشہ مسکراہت ہوتی تھی ان کلاب زندہ بعد ان کلاب زندہ بعد گھبرا گئے یہ کیا بولے کہتے ہیں میرے سینے میں جو جکھم ہیں وہ تو فول کے گچھے ہیں ہمیں پاگل رہنے دو ہم پاگل ہی اچھے ہیں انگریزوں کو گھٹنے ٹیکنے پڑے ہار مان گئی ان کی انہوں دنوں یہ کہیں لیکھ بھی لکھتے تھے انہوں کی کہتے تھے اندر بھی آندولن چلاوں گا اور لکھ لکھ کے باہر بھی آندولن چلاوں گا انہوں نے ایک انسٹرکشن دی تھی جیل میں مجھ سے کوئی ملنے آئے گا تو نئی کتاب لے کے آئے گا کبھی بولشیوک ریولیوشنل کتاب لائے گا فرنس ریولیوشنل کتاب لائے گا لیننگ کی لائے گا یا مارکس کی کتاب لائے گا ان دنوں یہ بلکل سوشلسٹ ریفارمر ہو گئے تھے یہ پہلے سوشلسٹ لیڈر تھے ہمارے کنٹری کے اس سے میں ایچ آرے کو ایچ ایس آرے انہوں نے کر دیا سوشلسٹ ریفارم اپنے مومنٹ کو بنا دیا دیکھتے ہی دیکھتے تین سو کتابیں اور پر ڈالی اور تین ہزار پنے لکھ بھی ڈالے آج اس کو بات باہر بھیجتے تھے آج ان میں سے کچھ ہیں اور کچھ نہیں ہیں کہتے تو تھے کہ یہ ایک ناستک ہیں لیکن بھگوت گیتہ کی چھوٹی کتاب اور سوامی بیوکانند کا چطر جیب میں ضرور رکھتے تھے جیل میں بھی کتابیں پڑھنے کی دیوانگی کو لیکن انگریز بھی بڑے پریشان ہو چکے تھے کارل مارکس اور لینن سے یہ وشیش پرباوت تھے اب ان کو فانسی کی سزا دے دی گئی یہ کیا کہتے تھے میں ایک ایسا پاگل ہوں جو جیل میں بھی آزاد ہوں جب ان کو ان سے پوچھا گئے تمہاری آخری خواہش کیا ہے کہتے ہیں میں لینن کی بائیوگرافی پوری پڑھنا چاہتا ہوں لینن کی بائیوگرافی پڑھ کے ہی مروں گا جب ان کو بلایا جانا بارا تھا نا اس دن جس دن ان کو فانسی دینی تھی تو یہ کیا بولے ٹھیرو ابھی دیکھتے نہیں ایک کرانتیکاری دوسرے کرانتیکاری سے مل رہا ہے اور لینن کی کتاب کی آخری پنے پڑھ کے ہی اٹھے چوبیس مارچ کی تاریخ مقرر کی گئی ان کی فانسی کے لیے اور جیسے جیسے فانسی کے دن نزدیک آنے لگے کسی کو پتہ لگے نا کہ اس کے موت کا سمیں آنے والا ہے اس کی گھبرہات بڑھ جاتی ہے اس کی اور ٹینشن اس کا آدھا وزن ویسی ختم ہو جاتا لیکن بیٹش حکومت پریشانتی کہ یہ اور خوشکے سے ہو رہے ارے یہ اتنے نیڈر اتنے نیڈر یہ ایکسائٹیڈ ہیں دیش بھر میں اس تاریخ کی خبر فہلے سے بیٹش سرکار پر پریشر بن رہا تھا کہ بھائی ایسا نہ ہوں ان کی فانسی کے دن چوبیس مارچ یہاں بڑا دنگا ہو جائے ایسا نہ ہوں کہ یہاں آگ ہی لگا دی جائے بہت بھیڑ آنے والی تھی یہ پہلی بار ایسا ہوا کہ فانسی کا سمجھ سبے کا ہوتا ہے کیول ان تینوں کے چکر میں تئیس مارچ کو اچانک آنن فانن میں ان کو رات کو بلا لیا گیا کہ تمہیں فانسی دی جائے گی انہوں نے پریم سے مسکراتے ہوئے بولا پہ سر پہ کپڑا مت باننا اور ہمارے ہاتھ مت باننا کچھ ایسا ہو سکتا ہے کیا انہوں نے بولا ٹھیک ہے ہاتھ نہیں بانتے لیکن سر پہ کپڑا تو باننا پڑے گا یہ مسکراتے ہوئے انکلاب زندہ باد دونوں فانسی پہ چونکے فندے کو گلے پہ جھول گئے گھرد ہے مجھے کہ میں ایسے دیش میں جنم لیا جہاں عمر شہید بھگت سنگھ آئے تھے لیکن مجھے دکھ ہے کہ آج بھی کئی مرک بے وکوف اتحاسکار اپنی ہسٹری کی کتاب اٹھا کے دیکھ لینا ان کو شہید کا درجہ نہیں دیتے ان کو آتنک وادی انہوں نے لکھا ہوا ہے کتابوں کے اندر دکھ ہوتا ہے مجھے ہمارے گاندھی کو راشتر پتہ مانا مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے گاندھی کو راشتر پتہ فادر افریشن سب بولتے ہیں مجھے کوئی تکلیف نہیں پھر کیا بھگت سنگھ کو ہم راشتر پتر کی اپادی دیا سکتے ہیں سارے پانچ سو سانسد پانچ سو پنتالیس میں چاہتا ہوں ان تک یہ ویڈیو پہنچے سانسد میں آواز اٹھے کہ بھگت سنگھ کو راشتر پتر کی اپادی گھوشت کی جانی چاہیے بھگت سنگھ کو افیشلی شہید کا درجہ دیا جانا چاہیے آج بھی انگریزوں کی کتابوں میں ان کو شہید نہیں مانا جاتا آتنکوادی مانا جاتا ہے آپ میرا ساتھ دیجئے کومنٹ باکس میں لکھئے اور ویڈیو کو شیئر کریے صحیح لوگوں تک مہتا ہیے تاکہ اس آواز کو اٹھائیں اور کیوں نہ ہم ان کو راشتر پتر کی اپادی دلائیں میں خود اپنے سارے افیشل سوشل میڈیا چیلنز پر اس ویڈیو کو شیئر کرنے والا ہوں آپ سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں بھگت سنگھ کی موت کو ان کی شہادت کو بیکار مت جانے دیجئے اس آواز کو میرے ساتھ اٹھائیں اگر تھوڑا بھی اچھا لگتا ہے اس پرکار کی ایڈوکیشنل ویڈیوز لائک کریے اور اگر سبسکرائب نہیں کیا بیل آئیکن نہیں دبایا آپ سے اگلا ویڈیو مس ہو جائے گا میرے ساتھ جڑے رہنے کے لیے ہر بار میرا ساتھ دینے کے لیے آپ سب کا دل سے دھنیواز